اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے ہمارا کلیم ہے کہ پاکستان میں آپ کو ظلمی ٹی وی سے بہتر سپورٹس چینل نہیں ملے گا آج جو میرے گیسٹ ہیں ان کو میں انٹڈیوز اس لیے نہیں کرواؤں گا کیونکہ اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا اگر آپ پاکستانی ہیں تو ان کو ضرور جانتے ہوں گے وہاں بہت زیادہ شکریہ آپ کا وقت دینے کا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ تیہ ہے کہ اگر کرکیٹر ہوگا اور ایچ ایسن کا ہوگا تو سیاست میں ضرور آئے گا نہیں ضرور ہی نہیں ہے but I just felt like it is an opportunity and the opportunity is to serve the sportsmen ہمارے ہی در کرکٹ کو تو بہت زیادہ فروغ ملتا ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں but talking about the other sports وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بھی پاکستان کو رپریزنٹ کرتے ہیں ان کا بھی اتنی حقہ کہ ان کو اتنی عزت ملے جتنے ہمارے ہی در یہاں پہ ایک کرکٹر کو ملتی ہے so the basic motive is to come and support them کافی مشکلات ہیں sportsmen so that's why I got this opportunity تو میں نے کہا کہ اس کو بالکل avail کرنا چاہیے اور اگر as a sportsman میں کچھ کر جاؤں اپنے sports persons کے لیے یا اپنے بہینوں یا بھائیوں کے لیے تو پھر I think that will be a good achievement for me میں حالکہ ظاہر ہے ہم اس وقت ظلمی ٹی وی پر بیٹھے ہیں کئی دفعہ پشاور ظلمی کی ٹیم اتنی well rounded نہیں بھی لگتی لیکن final میں پہنچتے ہیں کیا سین ہے دیکھیں ٹیم میں ہمارے کبھی بھی بڑے نام نہیں ہوئے اگر آپ دیکھیں شروع سے لے کے آج تک تو کبھی بھی جو overseas players ہیں وہ اتنے بڑے نام والے نہیں تھے اور ویسے بھی جب آپ کوئی بھی league کھیلتے ہیں تو اس میں یہ بہت important ہے کہ آپ کے جو local لڑکے ہیں ان کی جو strength ہے وہ آپ کو کس طرح سے لے کے چلنی ہے اور وہ کس طرح لے کے چلے گی اور آپ کے لئے perform کرے گی جس ٹیم کا جو local strength core ہے وہ strong ہے اور وہ perform کرے ہیں تو اس ٹیم کے لئے زیادہ easy ہو جاتا ہے کہ وہ finals کھیلے اور probably tournaments بھی جیتے ہیں اچھا آپ کا ظاہر ہے اتنا بڑا career ہو چکا ہے اور آپ نے domestic international سب کچھ کی ہے آپ کو کیا feel ہوتا ہے کہ جب نیا بچہ ہے جب آتا ہے debut کرتا ہے چاہے domestic میں ہی صحیح اور خاص طور پر international میں شروع میں ہمارے players زیادہ ڈھرکی ہوتے ہیں یا کچھ عرصے بعد وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن شروع میں تو کوئی بھی ڈھرکی نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ depend کرتا ہے کہ کدھر کدھر پہنچ رہا ادھر ادھر اس کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے obviously اگر آپ ٹیم میں رہو گے تو you will get some kind of fame اور اس طرح لوگ آپ کو جانیں گے پہچانیں گے but obviously I think پاکسان ٹیم میں آنا شروع میں وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا لیکن اس کے بعد جو survive کر جاتے ہیں اور وہ performers ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کے لئے چیزیں جو آگے حسان ہو جاتے ہیں نشا ٹوٹ رہا تھا شکرہ چاہے آگئی یہ تو خالی کا پناہ ہے نہیں نہیں ہے اچھا میرا سوال اس سے اگلا یہ ہے کہ ظاہر ہے ڈرافٹ ہوتا ہے ہر دفعہ وہی ٹیم تو نہیں رہتی کچھ اختلافات بھی ہوتے ہوں گے کچھ پلیئرز زیدہ سے ادھر چلے جاتے ہیں اچھا ہم نے دیکھا ہم نام نہیں لیں گے لیکن تھوڑا سی بیانبازی ہوئی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ تنقید ہوئی حالانکہ تنقید تو نہیں ہونی چاہیے یہی تو ڈراما بنے گا اسی سے تو ٹکٹیں بکیں گی اسی سے تو سارا ایک تنقید کس چیز پہ لے یہ تو پلیئرز کا حق ہے یا یہ ٹیمز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے پلیئرز کو چھوڑتی یا نہیں چھوڑتی کچھ جو ہے وہ کچھ کو وہ پک کرتا ہے کچھ کو وہ پک نہیں کرتا ہے ہاں ٹیم نے اپنا کامبینیشن دیکھنا ہوتا ہے اور اس کامبینیشن کے مطابق سیلکت در ٹیم کہ یاد ہو سکتا ہے ہمارے مطابق یہ لڑکے اچھے ہیں اور یہ شاید ہمیں ٹارنمنٹ جتوا سکتے ہیں تو ہر ایک بند اپنی تیاری کرتا ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ونیو لیف تو وہ بھی ایک پلیئر کا حق ہے اور ونیو گو ان پلیئر فرانہ در ٹیم اور ویدر یو سٹے ان در سیم ٹیم دونوں پارڈیز کے پاس اتنا وہ ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ چلے نام بھی لے لیتے ہیں کیونکہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ کراچی پہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کپتان نے کہا کہ اگر کوئی کھناڑی چلا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم لڑیں گے اور ہم زیادہ چھکے لیں اچھی چیز ہے اس میں کوئی تنقید والی تو بات نہیں ہے از ایک کپٹن دیکھیں کپٹن کا رول ہے کہ فرنٹ سے پرفارم کرنا اور ہر ایک چیز کو لینا اور جو بھی کپتان جس کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہو گی آج منس تو ٹھیک اس کو ہونا چاہیے اور اگر ایک پلیئر ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس باقی سارے پلیئرز ہیں اور ہم ان کے ساتھ اچھے کر سکتے ہیں تو اچھا ایک اور چیز یہاں پر آج کل کافی ڈسکس کی جاتی ہے کہ لوکل کوچز یا انٹرنیشنل کوچز اور یہ تو انٹرنیشنل ٹیم کے لیے ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوچنگ کا تو کام ہی انڈر نائنٹین لیول پہ ہوتا ہے بعد میں کھلاڑیوں کو خود ہی سب کچھ بتا ہوتا ہے لیکن اگر ہم لیگ سائیڈ پہ آ جائیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کامران اکمل ریٹائر ہوئے اور وہ اب منٹورنگ کر رہے ہیں سو ظاہر ہے وہ آپ کے سینئر ہیں لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو آپ کے خیال میں ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد اگر کوئی کوچنگ کی طرف آ رہا ہے تو وہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا پلس یہاں پہ پاکستانی کوچس کو باہر جا کے کورسز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی سیدھا وہ آ سکتے ہیں کیا ہونا چاہیے میرا پروسپیکٹیو اس میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ آج دن تک ہمارے جتنے بھی جو لاس ٹینئور ہے وہاں تک جو پی سی بی کے جتنے بھی کوچس تھے وہ پرفورمرس تھے یا وہ پلیئرز تھے جنہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا تھا کوئی تقریبا آج سے دس پندرہ سال پہلے ٹھیک ہے اس میں ایک آدھی اگزیمپل اگر آپ لے لیں گے تو شاید کوئی ایسا ہو جو ریسنلی چھوڑ کے گیا اور اس کے علاوہ پندرہ بیس سال پہلے کی ہم لوگ بات کرتا ہے کہ آج کے دور میں آج کے سٹینڈرز کو میچ کرنے کی سو جب ایک بندے نے آج کے دور سے کرکٹ کھیلی نہیں آج کے دور کے مطابق اور ٹھیک ہے اس کو نو ہاؤ کرکٹ کی ضرور ہے کیونکہ اس کا ایکسپیرینس بڑا واسٹ ہے اور بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت خاص خاص ہوتا ہے ایک ایکسپیرینس کسی بھی پلیئر کا جس نے اتنا سرف کیا پاکستان کو یا ڈمیسٹک لیول پہ لیکن جس نے آج کے دور سے آج کی چیزوں کو سمجھا ہی نہیں آج کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے ساتھ وہ اس کا مائنڈی نہیں ملتا اور اس کو اگر آپ کوچ نہیں لگاتے اور آپ ان لوگوں کو لگاتے جو پندرہ بیس سال پہلے کھیلے تھے تو آج بھی آپ کی کرکٹ مجھے خیال سے وہاں پر ہی کھڑی ہے جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے یہ پچیس سال پہلے کرکٹ کا حصول تھا آج بھی آپ دیکھنے تو وہی چیز چل رہی ہے کہ ہم پہلے دس بدرہ عوروں میں وکٹیں نہ دیں اور اس کے بعد ہم اللہ بول دیں ٹھیک ہے جبکہ دوسری ٹیمیں دنیا کی یہ کرتے ہیں کہ پہلے عور سے اللہ بولو بے شک ہم ہار جائیں یا جیتیں سو بات یہ ہے کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آج تک ہمارا مائنڈ سیٹ وہی انیس سو نوے دوہزار کا چل رہا ہے یہ دوہزار تئیس آگئی اگر آپ کو آج کا مائنڈ سیٹ لینا ہے اگر آپ کو اپنی ٹیم کو امپروف کروانا تو یو نیڈ سمبڈی جس نے ریسنٹی کرکٹ چھوڑی ہو کامران اکمل ہے is a vast experience محمد افیز ہے he is a vast experience مصبہ بھائی کا ٹھیک ہے ان کا ایک تھا تنیور وہ اس طریقے سے اتنا زیادہ سیکسسفل نہیں رہا لیکن جتنے کرکٹرز ہیں جو آج کے جو چھوڑ ہیں اگر آپ کو ساتھ ہونا چاہیے گراؤنڈ میں ان کی اپیرنس ہونی چاہیے because they can tell a lot of things they can share a lot of experience وہ آج کی کرکٹ کی نو ہاؤ بتا سکتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک وہ پچھلا مائنڈ سیٹی چل رہا تو ہماری کرکٹ آج بھی 20 سال یا 10 سال پیچھے ہی چل رہی ہے وہ ہماری جو ہے وہ آج کے دور کے ساتھ مائچ نہیں کرتی اچھا آپ نے county بھی کھیلی ہے اور پاکستانی domestic بھی کھیلی ہے موسم کے اور pitches کے علاوہ کیا فرق ہے وہاں پہ گوریاں پھرتی ہیں یہاں پہ بہت فرق ہے motivation ہی کچھ اور ہوتے نہیں دیکھیں domestic دیکھیں county اور ہمارے ادھر آ کے کوئی کیوں نہیں کھیلتا why people always come and play PSL why not the domestic season کیونکہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم domestic cricket کا level اتنا اوپر لے جائیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس باہر سے international players کھیلنے آئے ہمارا season اور وہ آ کے کھیلے اور وہ ہمارے لڑکوں کے ساتھ رہے اور وہ اپنا experience لڑکوں کے ساتھ شیئے کرو یہاں سے کچھ سیکھ کے جائے and vice versa why we always go and play and why we always want to go and play کیونکہ ان کی cricket کا جو standard ہے وہ تھوڑا high standard ہے ہماری cricket سے ان کے لوازمات جو ہیں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ان کے جو چیزیں ہیں یا وہاں پہ جو ان کو سکھایا جاتا ہے یا ان کو جو پڑھایا جاتا ہے یا جو آپ وہاں سے سیکھتے ہیں knowledge ہے وہ سارا is different as compared to domestic cricket آپ کی یا آپ میں نے تو وہ domestic season بھی کھیل ہے جہاں میں اپنے گھر سے باہر تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ میں آپ کو 2004 کی بات کرو مجھے لہور سے موقع نہیں ملا تھا تو میں ہیدراباد جا کے کھلا تھا 2004 میں آپ آج سے 2004 یعنی انیس سال پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہیدراباد آج کدھر اور اس وقت کدھر ہوگا تو میں تو ایسے rooms میں رہا ہوں کیونکہ مجھے cricket کا شوق تھا میں تو ایسے روم میں رہا ہوں جس کی دیوار پانی چھوڑا تھا جن میں سے اور جن کے سارا زنگ لگاوا تھا اور سیمن ٹوڑاوا تھا اور پین نہیں تھا اور وہ بیٹ تھے اور وہ کمبل تھے جن کو اوپر لیتے تھے تو اتنی زیادہ سمیل آتی تھی لیکن ایک شوق تھا ایک پیشن تھا کہ نہیں یہ چیزیں اس لئے اس لئے کیونکہ میرا موٹیو دوسرا میرا ہے میں مجھے پاکستان کھیلنا تو وہ زنجیروں والے آپ کو یاد ہے ہم نے ٹرین میں دیکھے نا اس وقت تو فلش بھی زنجیروں والے تھے وہاں پہ تو کہہ رہے گا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنی کرگٹ کے لیول کو اتنا اوپر لے جائیں کہ باہر سے لوگ کھیل گئے لیکن دوسری ٹیپ میں ہمارے سے اس لیے آگئے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو کمپیٹیٹیو نمس وہاں پہ جو پیچیز وہاں پہ جو مول وہاں پہ جو گراؤنز وہاں پہ جو آپ کو پی کرتے ہیں وہ چیز آپ کو زیادہ سکھاتی ہے اس وقت اگر ہم انگلینڈ کی بات کریں تو بہت ایکسپلوسیو ٹیم انہوں نے بنا دی ہے اور بہت زیادہ کریڈٹ ان کو ملتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پلیئرز کو آراؤنڈ دا ورل لیگز کھیلنے دیں اور وہ اب تیار ہو گئے ہیں ہر قسم کی پیچ ہر قسم کی گیند کے لیے تو پاکستان میں سنائے ابھی بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے پرمیشن لینا لیگ کھیلنا پاکستان سے باہر جا کے بالکل ہوتا ہے which is rightly so at time کہ آپ آپ کا جو پول آف پلیئرز ہے that is only dependent on 16 to 18 پلیئرز throughout the year آپ کسی اور پہ نہ trust کرتے نہ believe کرتے کیونکہ آپ کا motive یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی ہار نہ جائیں ہم تو نیدرلینڈ جیسی ٹیموں کے اگینڈ بھی ہم اپنے فل سٹریند کو کھلاتے کیونکہ ہمیں ہارنے کا خوف بھی آپ کی فل سائٹ کھلے گی تو پھر اس کا اگر لڑکے نہیں چھوڑ نہ چاہتے کیونکہ یہ مسئلہ ہے سٹرینڈ 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 لڑکے کو آسمان پہ چڑھاتے اور پھر ہم اس کو چار میچ خراب ہوتے تو پھر ہم ان کو نیچے دکھاتے بھی دکھا دینے کا ٹائم آگیا اس کو دیکھ لو اچھا آپ کی پرفارمنس ویسے تو ظاہر ہے اتنا بڑا کریر ہے ہر جگہ آپ نے پرفارمنس کی ہے لیکن خاص طور پہ پی ایسے میں آکے آپ کیا ہوتا ہے بیسٹ پرفارمنس آپ نے بچا کے رکھی ہوتی ہے یار دیکھیں پی ایسے تو ایک ایسا ٹارنمنٹ ہے جو دنیا بھر میں سارے لوگ دیکھتے ہے اس کے بعد اس پی ایسے پہ سیلیکشن ہو جاتی لڑکوں کی پاکستان ٹیم کے لیے آپ دیکھیں کوئی ایک اچھی اننگز کھیل دے گا بس وہ اننگز کے اوپر سیلیکٹ ہو جائے کوئی ایک اچھے سپیل کر دے گا وہ بس اس سپیل کے اوپر سیلیکٹ ہو جائے پرفارمنس اس کی ہو نہ ہوں کتنا سیریس لیے جاتے اس کا نام بنے گا جب میرا نام بنے گا تو پھر مجھے آگئے آسانی ہو کی چیزوں میں بے شک پاکستان کھیلنے میں ہو بے شک وہ مجھے 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 پاکستان 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 میں ہر لڑکا اب تقریبا ہر لڑکی بھی بچپن میں کرکٹ کھیلتی ہے اور اتنا بڑا جب پول ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے پلئیرز کا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ٹاپ ہمارے ٹی یا سکس ٹوئنٹی فور یا جتنے ہیں یہ واقعی ملک کے بیسٹ تھے نظر انداز کوئی نہیں ہوا یا پھر قسمت ہے کہ being at the right time at the right time for the right people right choices but میں شاید مجھے بھی favor ملی ہو people do get favor آپ جو favorites ہوتے ہیں آپ ان کو زیادہ prefer کرتے ہیں instead at times آپ کچھ performers ہوتے ہیں یہ چلتا رہتا ہے یہ وائس ان وائس ہے ہمارے در کا حصول ہے so pool of players if you have a very big pool of players تو پھر میں بات کرتا کہ وہ 18 گھوم کے کیوں آجاتے ہیں اگر وہ perform نہیں بھی کرتے تو پھر بھی وہ کیوں رہتے ہے so this is something you کا playing جو standard ہے وہ same رہ ہمارے ادھر ایسا نہیں ہے so ہم ابھی پیچھے ہیں ان چیزوں میں ہم ان چیزوں میں جو آگے نکل لائے اگر ہم اپنی کرکٹ کو دیکھنا جاتے ہیں ہم ان چیزوں میں آگے نکل لائے ہمارے پاس players اچھے ہیں لیکن کیسے لے دیکھتے پہلے تو یہ رواج ہی نہیں تھا پہلے تو ایک پیٹیوی آتا تھا اس کے بعد ایک اور چینل تھا اس تین نہیں کچھ اس طرح سے مجھے نہیں یاد exactly کیا تھا تو وہ دو چینل تھے اب تو آپ کے پاس ہزاروں چینل ہیں اب تو آپ نکلیں باہر لوگ کیمرہ لے کے کھڑے جاتے تصویر کی چوانے کے لئے تو لوگ لئے تو زیادہ مشکل ہے بیچاروں کے لئے اچھا فری ٹائم میں میوزک فلم یں ڈرام یہ چلتے ہیں مجھے تو سب کچھ چلتا ہے فلم میں بھی چلتے ہیں ڈرام میں بھی چلتے سارا کچھ دیکھتے سنگر فیوریٹ سنگر مجھے نسل فتح خان صاحب بہت پسند مجھے گانے بہت پسند ہوں فیوریٹ سنگر میں کوئی آیا سچ میں نہیں کہوں کہ کوئی یہ کی ہے وہ خان صاحب آل ٹائم فیوریٹ اور ایکٹر ایکٹر ہمارے اچھے ہیں لیکن یہاں نہیں پسند مجھے بولیوٹ سکتے پسند فیوریٹ سٹی سٹی لہور سٹی دنیا میں فیوریٹ سٹیڈیم سٹیڈیم بھی مجھے دبائی سٹیڈیم بہت پسند اور لارڈ انگلنڈ کھیل بہت مز دونوں اپنی جگہ بہت اچھے تھے اگر انگلنڈ میں آٹ نہ کرتا تو لوگوں نے گالیاں نکال نہیں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا آپ لوگ کیا سوچ ہیں آپ لوگ کیسے جانا یہ تو ہم وہی بات نائنٹیز سے سنتے آرہے ہیں کہ ہمارے بیٹسمن ہرٹال پر چلے جاتے تھے اگر ہلکی سی گراس نظر آجائے دیکھیں بات یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ لوگ آپ دائی سو دو سو 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 دیر دن پڑھاؤ اچھے یہاں پر وہ بھی تنقید ہو دی اور میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں کہ اگر ایک پلئیئر چوز کرتا ہے کہ میں نہیں ٹیسٹ کھیلوں گا تو یہ اس کا رائٹ ہے وہ اگر میرے بارے میں کوئی یہ کہ رہا کہ میں اس کابل نہیں تھا میں کھلو تو میرے کھلو تو رسپیکٹ رسپیکٹ ہم ہم پہلی ملاقات ہے لیکن باتیں سنتے رہتے ہیں کوئی کومن فرینڈز بھی نکلائیں گے میں نے سنا تھا آپ کنفرم کر دیں آپ کی فٹرس رجیم ہے اس میں آئس بات چکر ہے مجھے نہیں پسند مجھے آئس بات نہیں پسند مجھے وام اپ بھی پسند اور پھر بھی انجریز سے بچت ہو جاتی ہے 2001 سے میں کھلنا شروع کی آج تقریبا 22 سال ہو گئے تو آپ سمجھ لیں کہ ان 22 سال مجھے الحمدللللہ فٹنس کے ایشیوز کبھی نہیں رہے شاید اب لیٹلی آکر کچھ ہوئے ہوں تو وہ ایک دو لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کبھی ایشیوز نے فٹنس کے زاہر ہے ٹریننگ تو کرتے ہوں گے تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ہر انسان کے لئے مختلف ٹریننگ ہوتی ہے ہر انسان کے لئے مختلف ٹریننگ ہوتی میرا سوچ مختلف ہے شہین میری سوچ ڈیفرنٹ ہے میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا کہ میں وام اپس کروں مجھے کمس گم اپنا پندرہ بیس ویڈ لیتا تھا سٹیچ میں بکوز وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھا میں اس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں تو یہ ہر ایک بندے کا مائن سیٹ ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل رہت ہے ریگریٹ زندگی میں ہے یا ریگریٹ ہوتے ہیں لائف میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری سوچ سے زیادہ اللہ نے نواز دیا آپ کے بچے اگر کہیں کہ انہوں نے سپورٹس پرسن بنوی ہے لیکن کرکٹر نہیں بننا نہیں اگر اس کرکٹ کا شوق ہوگا بیٹیوں کو دو بیٹی ہے ابھی اگر ان کو کرکٹ ہوگا تو میں کرکٹ بھی کھلوں گا نہیں لیکن وہ تو چلیں پھر ایک سیف ہے نا ایک فیوچر سیف فیوچر نہیں ہے میری اب جس طرح بیٹی ہے بڑی ایشل اس کو شوق ہے رائدنگ کا شوق ہے اس کا جمناسٹک بھی کرنا ہے اس سویمنگ بھی کرنی اس کو سب کچھ کرنا میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہمارے اس ملک میں مسن گا وہ یہ مسن گا کہ آج کل ہمارے سکول ہیں دو دو کنال تین کنال چار کنال میں ہمارے سکول بنے اور اس میں جو ایکٹیویٹی سپورٹ جب سٹورنٹس کو نہیں کی جاتی بچوں نہیں جاتی نا تو پھر وہ چلے گی ہم لیپ ٹاپ پہ ہم بھی ان میں سے ہم بچوں کو چھپ کر آنا تو لیپ آج کل کن چیزوں پہ ہیں یہ آپ سے بہت تو کوئی نہیں جانتا کوئی خواہیش جو پوری نہ ہوئی ہو خواہش تو بہت ہے انشاءاللہ ساری پوری ہوتی جائے گی آج دیپارٹمنٹ کرکٹ پہ جو ریوائیول ہوئے اس پہ آپ کے تاثرات بہت اچھی بات ہے میرے خیال دیپارٹمنٹ کرکٹ کو بند کر دی جائے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ جو کرکٹ کھیل رہے تھے لڑکے وہ بے روزگار ہو گئے اور جدر ہم نوکریاں دینے کی بات کر رہے تھے اگر اپنے لوگوں کو نوکریاں دینی ہے تو اس سے اچھا ہو موقع نہیں کیونکہ آپ کی ہوا کہ کچھ کو اوپر چلانی پڑی کچھ کو فروڈ بیشنا پڑا کچھ کو ٹیکسیاں چلا رہے ہیں تو یہ کچھ چیز تو نہیں اپنی بیٹنگ پہ کافی کام کیا تو آپ بقاعدہ کھیلتے ہیں لیکن غصہ چڑھتا تھا شروع میں بیٹسمن کو دیکھ کہ ہم لوگ اتنا زور لگاتے ہیں تم لوگ کھڑے کھڑے اوپر سے تم لوگ بھاری بھاری بھلے دے دی ہیں اب غصہ کیا چڑھنا تھا یہ تو ہوتا یا آپ پرفارم کرتے ہیں یا آپ مار کھاتے ہیں میرا مار والی سائٹ پہ بہت زین رہا ہے اور بہت کھائی بھی ہے لیکن آپ اپنی سکلز کو اس طریقے سے زیادہ بہتر طریقے سمجھ کرتے ہیں بیٹنگ مجھے لگتا ہے جتنی میرے میں ٹیلنٹ تھا میں اس کو اس طریقے جسٹیفائی نہیں کیا اور اس میں کسی کی نہیں میری اپنی غلطی ہے ویسی کرکٹ اوورال اس کی لیننگ بہت زیادہ بیٹسمن کی سائٹ پہ نہیں ہو گئی بہت زیادہ ہو گئی میں تو کہ تو دو بول بیٹ کرے تو اس کو بھی واپس جانا چاہیے آؤٹ قرار ہو چاہیے جب شروع میں آئے تو کس پلیئر نے سپورٹ کیا تھا یار میرے والد صاحب سے زیادہ مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ ان کی وجہ سے ہوں مجھے کرکٹ میں لانے والے مجھے اس کا احساس دلانے والے مجھے محنت کروانے والے اور میرے والد ساتھ تھے اور اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں اس مقام پہ نہ پہنچ تھا یہ ان کی ان کا مجھے صبح اٹھ کے بھیجنا ٹریننگ کروانا کبھی میرے دوست کو کہنا اس کو اپنے ساتھ ٹریننگ کروایا کرو اسے سکھایا کرو بتایا کرو کسی ایک چیز کی رسپونسبلیٹی میرے اوپر نہیں آنے دی انہوں نے کبھی کسی پریشانی جو انہوں نے نہیں بتائی تو ان کا بہت بڑا رول ہے میری زندگی میں کس کیپٹن کے انڈر کھیلنے میں اچھا لگتا تھا اور کس کے ساتھ کھیل ملک سے کیپٹنسی کا آغاز شروع ہوا تھا اس کے بعد وہ پرفارم نہیں کرو گے آپ کرو گے تو اس کے لئے کوئی بھی کیپٹن آپ سپورٹ نہیں کرتا لیکن ہاں رکھٹنگ مائنڈ بہت اچھے تھے میسپا بھائی جب بتاتے تھے 2015 میرا ان کے ساتھ بہت اچھا گزر راز بھی اچھا بتان تھا شاید بھائی ایسے بھائی بس صاحب ان سے ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی ہے میری کسی سے کوئی بات چیت ہوئی تو آگے انفرسٹرکچر کے لیے کیا پلان ہے آپ کا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ کئی نہ کئی سے لوگوں کو اس طرف جو ہے ان کو اس طرف لانا پڑے گا کہ صرف کرگٹ نہیں باقی سپورٹس بھی ہیں اور ابھی کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں کچھ پلاننگ ہیں کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایک ٹارنمنٹ کروایا جائے کسی ایک سپورٹس اور وہاں پہ لوگوں کو بلایا چاہے جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو سپیشل فیل کروایا جائے ان کی جو ہوتلنگ ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے ان کی ان کی انسینٹیفز وہ اچھ ہونے چاہیے ایک ایسی چیز جس کو جو جنئر لیول پہ جو لڑکے وہ کارے ہوں وہ دیکھ کہ وہ ان کا دل کرے کہ یار یہ میں کیوں نہیں تھا تو چیزیں ہیں اور کوشش کریں کہ انفرس سٹرکچر بھلے جب کچھ اچیو کرتے ہیں تو ان کے لئے اگر ہم کو ایونٹ کروائیں یا ان کے لئے اگر ایک پلان کر رہے تو وہ آئیں گے شرکت کریں بلکل آنا چاہیے ان کو آئیں بھی ایسا نہیں بلکل آئیں گے بلکہ ان کو منٹور ہونا چاہیے ان لوگوں کا دیکھ یہ پلان بہت زیادہ ہیں ایک کیوشن کرنے پہ آئے گی میں یہ بیٹھ کر دوں گا میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا میں کوشش کر سکتا ہوں جو میرے پلان کوشش کر سکتا ہوں ان پلان کو اگر میں ایک ایک چیزیں خود سے بولنے کیا میرے لئے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے ایک دو انٹریکشن بڑی پسند آئیں وسیم بھائی کی جانگیر خان کے ساتھ جب وہ لے کے آئے کمنٹری وکس میں اور وہ پتہ لگ رہا تھا کہ دو بڑے لوگ ایک دوسرے کو وسیم بھائی ظاہرہ بہت ہٹ ہے کمپیر ٹو جانگیر خان but you دو ایسے لوگ تھے جن کا نام پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں مشہور تھا اور اب مجھے نہیں پتہ کہ ہمارے جو ٹاپ کے سکوش پلیئرز ہیں ان کا نام کیا یہ مجھے نہیں ہے صرف سارے لوگوں کو یاد ہونا چاہیے گا تو اس کے لئے جب تک سپورٹس میں گا تو یہ ساری چیزیں کوئی بھی نہیں آئے گا اور ایک اور بھی چیلنج ہوگا کورپرٹ برینڈز کو لے کے آنا دیکھ کورپرٹ برینڈز بلکل ہنگے کیوں نہیں آئیں گے اگر ہم ان کو چیز ایک پریزنٹیشن ایسی دیں اچھی اور جس میں ان کو بتائیں کہ ان کے آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور ہماری بھی سے ان کو کیا فائدہ ہوگا یا سپورٹ ان کو کیا دے سکے گی تو سب سے اچھی جو سپونسرشپ ہوتی ہے سارے لوگ کافی لوگ دیکھنے والے ہوتے چیزیں نظر آتی ہیں آپ سپونسرشپ نظر آتی ہے تو یہ چیزیں کافی زیادہ جو فرق ڈالتی اچھا آج کل جو ہماری ٹیم ہے اس کے کھلاڑی یکے بعد دیگرے شادی کری جا رہے ہیں تو آپ کی خیال میں شادی کے بعد پرفارمنس پہ کیا فرق پڑتا ہے باہر کی پرفارمنس کا تو نہیں پتہ گھر کی پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے ان کی جدر وہ جب بھیگ میں کل والی لڑائی ابھی تک پرولانگ ہو رہی ہے تو اس کا منٹلی کیا اس پہ اثرات ہوتے ہیں اور پریکٹس پہ کیا ہوتے یہ تو آپ کو دیکھنا کہ آپ کتنے سٹرونگ ہیں پی ایسل مزید اچھی کیسے ہو سکتی پی ایسل مزید اچھی کیسے ہو سکتی ہے دنیا بھر پی ایسل 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 اچھے نام ہیں جو آپ کو لگتا کہ یہ کریں گے کچھ بڑے اچھے لڑکے ہیں حریس ہمارا لڑکا اچھ ہے اسی طرح آزم خان بہت مجھے ٹیلنٹی وہ ایک اچھا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لڑکے ہیں اب اتنے نام مجھے ایک سوقت اگزیکٹلی آنی بڑ دیکھیں ٹیلنٹ ہے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں تک جانا چاہتے ہے مجھے فوٹبال دیکھنے کا شوق ہے مجھے ہاکی اتنا میں فولو نہیں کرتا لیکن اگر آپ یہ پوچھے کہ اگر کریکٹر کے علاوہ مجھے کیا انسی سپورٹ کھیل پسند ہے سکواش پسند ہے بیڈمنٹ پسند ہے ہاکی پسند ہے فوٹبال پسند ہے اچھا ایک پڑی انٹرسٹنگ چیز اور ہوئی ہے آج کل آپ کو پتے جو کرنسی ہے وہ ویوز ہے مطلب ڈیٹا ویوز نمبر آف ہٹس اور اس کے لیے وہ جو کہتے نا کہ there is no such thing as bad publicity تو publicity اچھی ہوتی ہے وہ جس طرح ابھی کچھ دن پہلے میچ ہوا اور آپ کو چھے سکسز پڑے تو اس کے بعد سے آپ کو یہ لگے کہ آپ کی ڈیمانڈ میں اور اضافہ ہو گیا ہے ایک نیوز آئیے جس کا آپ حصہ ہیں سب سے پہلے تو اس کے لئے افتخار کو congratulations اس کی بڑی بات ہے کہ چھے چھے مار دیئے اور میرا بڑا حوصل ہے کہ میں نے کھا دیئے اور مجھے ان چیزوں سے بڑا فرق نہیں پڑتا شاہد مجھے اس میں سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا کہ شاہد this was one exhibition game probably اگر یہ کوئی international ہوتا یا ہمارا PSL ہوتا تو definitely I would have drowned myself somewhere تو اس کے لئے میں اگر جس مجھے اگر اس کے لئے وہ بیسٹ اور پھر وہی کو دینا چاہیے اور یہ سائے لوگوں کے لئے تو کوئی بھی خبر خبر ہے وہ انجوئے کر رہے ہیں جو میرے کرٹکس ہیں وہ اس کو فل یوز کر رہے ہیں جو میرے چانے والے وہ کہہ رہے ہیں بیٹر لکھ نیکس ٹائم کوئی بات نہیں ہو جاتا یہ سارا پارڈ پارسل آف لائف ہے مشہور ہو جانا تو میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ویسے بھی جس طرح چھے چھکوں کے بعد سٹوارڈ براڈ کا کریئر پیک کی ہے اگر وہ کرجے تو کیا بات ہے وہ بہت ینگ عمر میں کھا لیے تھے اس کے پاس بہت ٹائم تھا میرے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے ویس وحاب آپ کا بہت اگر میں کچھ سوالات بھول گیا ہوں تو آپ ہمیں لکھ کے بھیجئے ایک دفعہ پھر سے ہم بہاب کو تکریف دیں گے اور ان سے آپ کے سوالات پوچھیں گے ظلمی ٹی وی کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ایک اور سیلیبرٹی کے ساتھ خدا حافظ